موسیقی جیدہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابریں گے اسٹریٹو بھی اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں تیو اپنے ریزولیشن دیں وی میلے ڈسکس آباؤڈ لہور ریزولیشن لہور ریزولیشن کو قراداد لہور بھی کہتے ہیں کب پاس ہوئی یہ 23 مارچ 1940 میں یہ پاس ہوئی لہور ریزولیشن کو پاکستان ریزولیشن بی کہتے ہیں اب تک میں نے آپ کو جتنی بی ہسٹری پڑھائی ہے اب تک نائنٹین فوٹی تک جتنی بی مسلمانوں کی پولٹیکل مومنٹ چلی ہے وہ سب ایک سائٹ پہ اور لہور ریزولیشن ایک سائٹ پہ لہور ریزولیشن پاکستان کی ہسٹری کی جان ہے پاکستان کی ہسٹری کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی لہور ریزولیشن کے بغیر پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا لہور ریزولیشن کے بغیر اگر لہور ریزولیشن پاس نہ ہوتی تو ہمیں کبھی پاکستان نہیں ملنا تھا سو لہور ریزولیشن کو پاکستان ریزولیشن بھی کہتے ہیں قرارداد پاکستان لہور ریزولیشن was not rigid resolution اس کا مطلب کیا ہے rigid resolution کا مطلب کیا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے understand کرنے دیکھیں نائنٹین فوٹی تک جتنی بھی مسلمان نے political struggle کی تھی political moment کو لے کے چلے تھے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کسی بھی قسم کی civil disobedience نظر نہیں آتی ہے پاکستان کیا پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ مسلمان سڑکوں بھی نکل آئے تھے مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیے تھے یا مسلمانوں نے کوئی بھی نون کوپریشن مومنٹ کو سپورٹ کیا ہو یا نون کوپریشن مومنٹ کو لاؤنج کیا ہو ہمیں کہیں بھی یہ سب کچھ نظر نہیں آتا مسلمان ایک positive way میں برٹیش کے ساتھ چلے تھے ایک بہت اچھے طریقے سے انہوں نے cooperate کیا تھا برٹیش کے ساتھ کانگریس کے ساتھ ایک بہت اچھی انہوں نے politics کی تھی تو یہ جو لاہور resolution ہے بہت سے جو anti-muslims ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاہور resolution ایک rigid resolution ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم نے یہ demand کر دی تو ہمیں ملنا چاہئے نہیں مسلمانوں نے کبھی بھی rigidity نہیں دکھائی تو لاہور resolution بھی کوئی rigid resolution نہیں تھی اس میں مسلمان یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں بس یہی چاہئے کوئی زد نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ ایک پرپوزل تھا in the form of resolution اس میں demand رکھی گئی تھی برٹیش کے سامنے اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا برٹیش اسے accept کرے گی یا نہیں دوسرا کانگریس کا reaction دیکھنا تھا سو یہ ایک صرف پرپوزل تھا کوئی rigid resolution نہیں تھا لاہور resolution بسکلی سب سے shortest resolution تھا صرف four paragraphs پہ یہ کمپوزل کرتا تھا لیکن well defined تھا میں نے word یہاں پر use کیا ہے well defined ایک ایسا resolution جس نے ہر چیز کو clear کر دیا تھا اسی قسم کے کمی نہیں رہی تھی اس میں دیکھیں آج ہم دیکھیں تو پاکستان کی جتنے بھی issues ہیں پاکستان international forum پہ اسے address کرتا ہے لیکن well defined اس کو نہیں کرتا international forum پہ جس کی بات سے آج ہماری issues ہیں وہ solve نہیں ہو رہے اگر آج ہم اپنی issues کو well defined way میں international forum پہ address کرنا آج ہے تو ہمارے بہت سے مسئلہ حل ہو جائیں گے کشمیر کا issue اتنا بڑا issue نہیں ہے لیکن ہم اس کو international forum نے اس طرح سے address نہیں کر پا رہے ہیں لیکن لاہور resolution کو اتنی importance کیوں دی جاری ہے کیونکہ یہ well defined resolution تھا جناہ نے لاہور resolution میں ہر چیز کلیئر کر دی تھی پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا وہ ہم سب آگے پڑھیں گے اچھا لاہور resolution میں کسیس کی demand رکھی گئی ہے autonomy and sovereignty لاہور resolution میں کہا گیا ہے کہ ہمیں autonomy چاہیے ہمیں sovereignty چاہیے ٹھیک لاہور resolution میں کسیس کی بات کی گئی ہے separate states کی بات کی گئی ہے میرے world پہ آپ نے گور کر دے کسیس کی بات کی گئی ہے separate states میں نے states کا word یوز کی ہے state ریاستوں کا word یوز کی ہے ریاست اکیلی ایک ریاست کا ذکر میں نے عام پر نہیں کیا اس بات کو بھی میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں then لاہور resolution پہ پاکستان بننے کے بعد بھی بہت سی interpretation criticism ہوتا رہا so بہت سی interpretation تھی اور criticism آتا رہا اور ابھی بہت سا لوگ کہتے ہیں کہ لاہور resolution تو بہت فضول تھی بہت سو لوگوں کو بہت سا مسئلہ ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے دو اس طرح کی misconception ہے لاہور resolution کے بارے میں جس کو clear کرنا بہت ضروری ہے ہم بچپن سے اسی بات پہ یقین کرتے آئے ہیں اور میں بھی اس بات پہ یقین کرتی تھی تب تک جب تک میں نے ہسٹری اچھی طرح سے نہیں پڑی تھی لیکن اب جب ہسٹری کو ایک دفعہ go through کر لیا ہے تو اب یہ fact clear کرنا ضروری ہو گیا تو پہلا misconception بسکلی کیا ہے ہمیشہ قراردہ دے لاہور کی بات آتی ہے تو 23 مارچ 1940 کی ڈیٹ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے ایوین کے 23 مارچ کو ہمیں چھٹی بھی ہوتی ہے 23 مارچ ہماری ٹیکسٹ بک میں بھی لکھا ہو گیا لیکن technically اگر دیکھا جائے تو قراردہ دے لاہور 23 مارچ کو accept نہیں ہوئی تھی پھر کب ہوئی تھی وہ دیکھتے ہیں دیکھیں 27th Annual Meeting of Muslim League میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1940 میں All India Muslim League کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب کہاں اکٹھے ہو گئے لاہور میں اکٹھے ہو گئے کیوں کیونکہ وہاں پر انہیں کروانی تھی ایک میٹنگ وہاں پر کروان تھا ایک جلسہ اور اس جلسے میں تقریباً پانچ سے چھے لاہور مسلمان اکٹھے ہوئے حالانکہ All India Muslim League کو اتنا یقین نہیں تھا اتنی امید انہوں نے نہیں رکھی تھی کہ اتنے مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو جب اتنے مسلمانوں کو انہیں ساتھ دکھا تو ان کو لگا کہ اب تو ہمیں ایک resolution لازمی پہلا مسکنسپشن کیا ہے اس کو کلیئر کرتے ہیں 27th annual meeting of Muslim league was to held in lahore in 22nd march 1940 date جو میں لکھئے اس پہ آپ گور کریں میں لکھے 22nd march کو conference ہوئی پہلی meeting ہوئی جس میں British بھی تھی All India Muslim league بھی تھی Congress بھی تھی کب ہوئی 22nd march پہلی اس میں کیا ہوا ڈیفرنٹ سپیچیز ہوئی لیکن ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ 23rd march کو پھر سے conference کرنی پڑے گی 23rd march 1940 again proceeding of conference دوبارہ سے کیا ہوا conference ہوئی All India Muslim league کی جو working committee تھی انہوں نے ایک draft ready کیا اس draft میں انہوں اپنی demands لکھی اور یہ فضل حق introduce resolution in conference اب فضل حق نے اس draft means کہ اس resolution کو conference میں پیش کیا فضل حق کون تھے یہ اس ٹائم بنگال کے پرائم منسٹر تھے تو فضل حق نے یہ resolution کس کے سامنے پیش کیا بریٹش کے سامنے پیش کیا اچھا یہ یاد رہے کہ جب یہ resolution بریٹش کے سامنے رکھا گیا اس time جتنے بھی مسلمان ہیں بریٹش انڈیا میں وہ سب اکٹھے ہیں وہ سب ایک platform پہ آ چکے ہیں سو فضل حق نے introduce کیا ایک resolution ٹھیک اور اس resolution کیا کہتے ہیں لہور resolution یا پھر پاکستان resolution کہتے ہیں then اس resolution پہ بہت س ریٹکس بھی ہوئے کیونکہ وہ پہ کانگرس بیٹش بھی نہیں یہ چاہتے تھے کہ الگ الگ ان کو ہم ازاد کر دیں پھر کیا ہوا کہ 23 مارچ کو سارا دن سپیچز ہوتی رہی قائد عظم نے بھی address کیا کب 24 مارچ 1940 address of جنہ جنہ نے بھی address اور فائنلی 24 مارچ 1940 کی رات کو resolution accept کر لیا گیا تو ٹیکنیکل ہم دیکھیں تو جو date ہے lahore resolution کی وہ 23rd مارچ نہیں ہے بلکہ 24 مارچ 1940 ہے اب second misconception جو ہے اس کو clear کرتے ہیں last slide میں میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ lahore resolution میں state کی بات نہیں کی گئی states کی گئی ہے lahore resolution میں یہ لکھا گیا ہے یہ point lahore resolution میں سے میں نے اٹھا یا ہے تو lahore resolution میں کیا لکھا گیا تھا کہ the areas which the muslims are numerically majority as a north western zone and eastern zone of india should be grouped to constitute independent states in which constitute units shall be sovereign مطلب کہ lahore resolution جہاں مسلمانوں کی majority ہے وہاں مسلمانوں کو autonomy اور sovereignty دے دی جائے اب صرف ایک province میں تو نہیں تھی different provinces میں تھی تو different states demand کی گئیں state demand نہیں کی گئیں اب جیسے کہ lahore resolution ایک well defined resolution ہے so اس کو اچھے way میں understand کرنے کے لیے اس کا background understand کرنا بہت ضروری ہے so background کیا تھا ہم نے last lecture کہاں پہ end کیا تھا ہم لوگ نے last lecture end کیا تھا congress ministry پہ مطلب elections ہوئے تھے British India میں اور وہاں پہ صوبوں میں کس 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 حکومت آئی تھی congress کانگریس کی حکومت آئی تھی بریٹش انڈیا میں یارہ صوبوں میں کانگریس کی حکومت آئی تھی اور کانگریس منسٹری نے کچھ اس طرح سے رول کیا کہ مسلمان مجبور ہو گئے الگ سٹیٹس کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے 1940 تک اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں نے الگ سٹیٹس کی ریمانڈ نہیں کی لیکن 1940 میں مسلمانوں نے بھی ازادے کی بات کرنا شروع کر دی کیوں کیونکہ 1937 سے 1939 کے جو الیکشن سے اس میں کانگریس کے حکومت آئی اور کانگریس نے اتنے ظلم کیے مسلمانوں پر اتنے ظلم کیے ان کے کسی قسم کے رائٹس پروٹیکٹ نہیں کیے کہ مجبور ہو کہ مسلمانوں کو لگا کہ اب ہمیں ہمارا الگ سے ملک چاہیے ہمیں الگ سے اس جگہ پہ سوبرانیٹی چاہیے جہاں پہ ہماری میجوریٹی ہے کانگریس کمپیل مسلم سو ڈیمانڈ سیپرٹ سٹیٹس تو ایک طرح سے کانگریس نے مجبور کیا مسلمانوں کو کہ میں کیا ہوا کہ کانگریس منسٹری جو تھی انہوں نے کچھ ڈیمانڈ رکھی بریٹیش کے سامنے بریٹیش نے وہ نہیں مانی تو انہوں نے کانگریس نے ریزائن کر دیا اب ریزائن ایسا ریزائن نہیں تھا جو آج کل کرتے ہیں کہ مطلب ریزائن کی تو پھر جوپ پہ نہیں جا سکتے ریزائن کچھ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے کام کرنا بند کر دیا دے سٹوپ ورکنگ تو پوٹ پریش آن بریٹیش بریٹیش پہ پریش ایمپوس کرنے کے لیے انہوں نے کام کرنا بند کر دیا جب سیڈ ان کے پاس ویسے ہی تھیں ٹھیک اب جب ریزائن کیا ہے نے دیکھیں ڈیٹس پہ آپ گوھر کیا کریں یہاں میں نے کہ اکٹوبر 1939 میں ریزائن کیا اور یہاں میں نے کہ 22 دیسمبر 1939 میں ڈی او دیلیورنس منایا گیا جب ریزائن اکٹوبر 1939 میں کیا تھا تو ڈی او ڈی 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 سمبر 1939 میں کیوں منایا گیا اکٹوبر میں ہی کیوں نہیں منایا گیا یہ دو مہینے کا گیپ کیوں آیا دو مہینے جناح کہاں پر تھے دیکھیں اس پوائنٹ کو اچھی طرح آپ نے انڈرسٹین کرنا اگر یو پی میں انہوں نے ریزائن کیا ہے تو کچھ عرصے بعد سی پی میں ریزائن کیا اس کے بعد ممبائی میں ریزائن کیا اس کے بعد مدراس میں ریزائن کیا سو اس طرح باری باری ریزائن کرتے گئے اب جب آخری سوپر میں انہوں نے ریزائن کیا اس کے ایک ہفتے بعد قائد اعظم نے ڈی آف ڈی بنا دیا کہ شکر ہے کانگرس منسٹری سے جان چھوٹی کیونکہ قائد اعظم یہ بات جانتے تھے کہ ہو سکتے ہم بریٹش کی ایڈ منسٹریشن کے اندر رہ لیتے لیکن کانگرس کے اندر ہم کبھی بھی نہیں رہ سکتے تھے تو نائنٹین تھرٹی تک مسلمانوں کو کیا نصر ہے کہ ان کے تو رائٹس اس کے اور نہیں ہے ان کو تحفظات ہی نہیں مل رہے ہیں اب نائنٹین تھرٹی نائن میں ایک طرف کانگرس منسٹری نے ریزائن کر دیا ایک طرف ورڈ وور ٹو سٹارٹ ہو گئی ہے بریٹش تو بڑی مشکل میں آگئے ہیں اب بریٹش کی جو آرمی تھی بریٹش انڈیا میں اس میں زیاد مسلمان اور سکھ تھے یہ بھی یاد رہے کہ پنجاب بریٹش کے لئے بہت امپورنٹ تھا کیوں کیونکہ 75% بریٹش اگریرین ریونیو کہاں سے جنریٹ ہوتا تھا پنجاب سے پنجاب میں کس کی حکومت تھی یونین پارٹی کی حکومت تھی تو پنجاب کی حکومت کو بریٹش نراز نہیں کر سکتے تھے تو بریٹش نے سوچا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یونین پارٹی کے ایک میمبر کو بریٹش وار کیبنٹ کا میمبر بنا دیتے ہیں پنجاب میں یونین پارٹی کے ایک میمبر کو بریٹش وار کیبنٹ کا چیزیں بہت بکھر گئی چیزیں بریٹش کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی بریٹش نے کہ انہوں نے کیا سین کیا ہو ہے کہ ہر دو تین دن بعد اٹھتے اور کہتے ہمیں ہمارا ملک چاہیے ہمیں الگ سے سٹیٹ چاہیے انہوں نے کہ بھئی اب ہم نے ان سے نہیں پوچھنا ہم بائی الیکشنز کرواتے ہیں بریٹش انڈیا میں اب بریٹش نے بریٹش انڈیا میں یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ بریٹش انڈیا میں کیا ہوں گے بائی الیکشنز ہوں گے اور اگر بائی الیکشنز نہ ہوئے تو ہر پروینس میں بریٹش کی حکومت آجے گی اب کانگرس اور اول انڈیا مسلم لیگ مجبور ہوگے بائی الیکشنز کرنے میں 58 سیٹ سی مسلمانوں کی بریٹش انڈیا میں اور 58 سیٹ میں سے ایک بھی سیٹ ایسی نہیں تھی جس میں اول انڈیا مسلم لیگ کا کوئی میمبر نہ آیا ہو جبکہ ساری کی ساری سیٹ جیت جبکہ 1937 1938 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں اول انڈیا مسلم لیگ کو کوئی پار نہیں ملی تھی وہ پاور لیس ہو گئے تھے لیکن اب 58 سیٹ پہ سب کون آئے تھے اول انڈیا مسلم لیگ کے میمبر آئے تھے سو بائی الیکشنز ہوئے اور انڈیا مسلم لیگ سامنے آئے سو یہ تھا ایک بیک راؤنڈ آپ دیکھتے ہیں کہ لہور ریزولیشن میں کس کس چیز کی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی اب بات کرتے ہیں لہور ریزولیشن کی لہور ریزولیشن کیا ہے آج کل جو ینگ سٹرز ہیں ان کو بھی نہیں پتا لہور ریزولیشن ہماری تاریخ کا ایک بہت بہت ایمپورٹن ہیس ہے ایون کہ آپ کسی سٹی کے ایمپی ایس پوچھ ریزولیشن کیا ہے تیس مارس کو چھٹی کیوں کی جاتی ہے ان کو بھی نہیں بتاؤ گا یوٹیوب پہ کچھ اس طرح کے بھی کلپس میں نے دیکھے ہیں کہ کچھ سٹی کے ایمپی ایس پوچھا گیا کہ لہور ریزولیشن کیا ہے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ لہور ریزولیشن میں ہم نے اپنے دشموں کو شرقیس دی ایون کہ بہت ینگ سٹرز ایسے ہیں جن کو لہور ریزولیشن کا نہیں پتا اور وہ کہتے ہیں کہ لہور ریزولیشن میں ٹونیشن تھیری کو پریزنٹ کیا گیا لہور ریزولیشن اس کے لئے کیا ہے اگر یہ نہیں ہے لہور ریزولیشن تو پھر لہور ریزولیشن کیا ہے پولیٹکس آف رائٹس تیل نائنٹین فورٹی نائنٹین فورٹی تک ایک جو پولیٹیکل مومنٹ تھی مسلمانوں کی اس میں مسلمانوں نے پولیٹکس کون سے کی پولیٹکس آف رائٹس اپنے حقوق کی پولیٹکس کی لیکن نائنٹین فورٹی سے اب سٹارٹ ہوگی پولیٹکس آف سپرٹیزم یہاں پر ازادی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہاں پہ رائٹس کی بات ختم ہو گئی پہلے مسلمان کہتے تھے ہمیں ہمارے ایکانومک سوشل پولیٹکل ریلیجیس رائٹس دیں لیکن اب مسلمان کہتے ہیں نائنٹین فورٹی سے کہ اب ہمارے رائٹس دیں یا نہ دیں ہمیں سپرٹیزم چاہیے ازادی چاہیے سوبرنی چاہیے اٹونمی چاہیے سو پہلے مسلمان کرتے تھے کمپرومائز اب وہ اب لاہور ریزولیشن میں بسکلی کیا تھا لاہور ریزولیشن میں جو پوائنٹ ون تھا وہ یہ تھا کہ یہ یاد رہے کہ اب تک اللہ انڈیا مسلم لیگ نے بہت ہی سوفٹ قسم کی پلائٹ قسم کی پولٹکس کی تھی سڑکوں پہ نہیں نکلے تھے کوپریشن کے ساتھ چل رہے تھے اور نہ ہی نون کوپریشن مومنٹ کو کبھی سپورٹ کیا تھا لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اگر بریٹش نے کوئی ایسا کونسٹیوشن انٹریوز کروایا بریٹش انڈیا میں جس میں اول انڈیا مسلم لیگ کے کنسنٹ نہ ہو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے پوائنٹ نمبر دو سوورن انڈیپیڈنٹ سٹیٹس انڈیپیڈنٹ زون اینڈ ویسٹرن زون سیکنڈ یہ ڈیماند تھی کہ ایسٹرن اینڈ ویسٹرن زون میں سوورن انڈیپیڈنٹ سٹیٹس ہوں گی میں سٹیٹس کی بات کریں ہوں سٹیٹ کی بات نہیں کریں اب اس پوائنٹ پہ بہت سٹیٹس سامنے آئے انٹرپیٹیشن سامنے آئیں جو انٹی مسلم تھے انہوں نے کہا جناہ نے یہ کیا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ویسٹرن زون اور ایسٹرن زون بات کرنی ہے تو کسی پروونس کی بات کر لو بات کرنی ہے تو کسی ایریا کی کسی ریجن کی بات کرتی یہ زون کا کیا مطلب ہے قائد اظم کو بات تھا کہ اس ٹائم وہ اکیلے نہیں ہے ان کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ بھی ہے پروونشل گورنمنٹ کون سے تھی دیکھیں میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ پروونشل لیول پہ مسلمانوں کی حکومتیں بھی تھی تو پروونشل لیول پہ جو حکومتیں تھی وہ بھی قائد اظم کے ساتھ کھڑی تھی تو قائد اظم نے اس لیے زون ڈیمانڈ کی کہ جتنے بھی پروونشل گورنمنٹ میرے ساتھ ہیں ان کے اپنے بھی انٹرسٹ ہیں تو اگر زون ہمیں ملیں گے اگر بہت زیادہ ایریا ملے گا ہمیں تو ان گورنمنٹ کے بھی انٹرسٹ سکیور ہوں گے اب اس پوائنٹ پہ ماؤنٹ بیٹن نے بھی کرٹکس کیا اس نے کہا ماؤنٹ بیٹن کون تھا بریٹش کی نیوی کا اوفیسر تھا بیسر کری ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ پہلے تو کبھی آپ نے ایسٹن ون 1942 کی اول انڈیا مسلم لیگ کی ورکن کمیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس پہ کام کیا ہے ہم نے کیا ڈیمان رکھی ہے ہم نے ایسٹن اینڈ ویسٹن زون کی بار بار ڈیمان رکھی ہے تھر پوائنٹ دی پرنسپل اف ڈیموکریسی فریدم ایکویلیٹی طولیرنس and سوشل جسٹس اس پرنانس با اسلام شل بی اوبزرورد اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے ڈیموکریسی فریدم ایکویلیٹی طولیرنس سب کچھ مانگا گیا پوائنٹ نمبر فور مائنورٹی رائٹس دیکھیں کوئی بھی کوئی بھی پارٹی ہو ٹھیک سب کو اپنی اپنی فکر ہوتی میکن اول انڈیا مسلم لیک ایک ایسی پارٹی تھی جنہوں نے مائنورٹی رائٹس بھی ڈیمانڈ کیے سو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ لہور ریزولیشن ہے کیا تو لہور ریزولیشن کو اتنی اپورنس کیوں دی جاری ہے تو آپ کے ذہنے میں صرف ایک بات آنی جائی کہ کہ لہور ریزولیشن کو اس لئے اتنی اپورنس دی جاری ہے کیونکہ اس میں پہلی دفعہ مسلمانوں نے الگ سے سٹیٹس کی ڈیمانڈ کی کلیر اس میں کسی قسم کی ٹونیشن تھیڑی کی کسی قسم کی دشمن کو شکست دینے کی کوئی بات نہیں کی صرف ایک ہی بات کی گئی جو اس پہ بہت سی انٹرپیٹیشن بہت سا کریٹس بہت زیادہ دیکھا گیا ایمانکہ پاکستان بننے کے بعد بھی لہور ریزولیشن پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی رییکشن آف کانگرس کانگرس کا کیا رییکشن تھا راج کپال اچاریہ سیڈ دیس ٹپ آف مسٹر جینا ریزولیشن اینڈ کوئی بھی خوش نہیں تھا جو انٹی موسلم تو انہیں بہت بہت زیادہ کرتیس کیا لہور ریزولیشن کو سیکنڈ سلائیڈ میں میں نے آپ کی کچھ مس کنسپشن کلیر کی تھی کہ 24 مارج 1940 ٹیکنیکلی ایک کریکٹ ڈیٹ ہے لہور ریزولیشن کی یا پھر مارج 1944 ہی کیوں لکھتے ہیں دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں 1956 میں پاکستان کا پہلا کنسٹیوشن آیا کلیر 1959 میں آیوب خان نے کوپ کر دیا پاکستان میں آیوب خان نے آتے ساتھ 1956 کا جو کنسٹیوشن ہے اس کو ختم کر دیا 1956 کا جو کنسٹیوشن ہے وہ بھی تئیس مارج کو ہی آیا تھا اب آیوب خان نے سوچا کہ کنسٹیوشن تو میں ختم کر دوں گا تو یہ 23rd مارچ جو اتنی famous ہو چکی ہے اس کو کس کے ساتھ ریلیٹ کرو تو آیوب خان نے سوچا کہ 23rd مارچ کو میں لاہور ریزولیوشن کے ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہوں تو آیوب خان نے 23rd مارچ کو لاہور ریزولیوشن کے ساتھ کچھ اس طرح سے ریلیٹ کیا کس ہماری ٹیکسٹ بک بچوں کو یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ 23rd مارچ 1940 لاہور ریزولیوشن کی ہی کریکٹ ڈیٹ ہے لیکن ٹیکنیکلی 24th مارچ 1940 لاہور ریزولیوشن کی ایک پاوفیکٹ اور ٹیکنیکلی کریکٹ date ہے this is all about لاہور ریزولیوشن do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you like my work ملتے ہیں next hot issue کے ساتھ until then مجھو اپنی دعو میں آد رکھیے stay tuned and Allah رکھے رکھے رکھے